آپ کا جو نام ہے سپر سٹار نوکرانی اس میں کیا کہ چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں جی میں بہاول پھوٹ سے ہوں قربت ہے ہم کر رہے ہیں کام مجبورییں کروا رہے ہیں ورنہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کی گھر میں کام کرے جی میں بہاول پھوٹ سے ہوں تو ادھر آئے میں ہم بس قربت ہے ہم کر رہے ہیں کام مجبورییں کروا رہے ہیں ورنہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی کسی کی گھر میں کام کرے تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باق خبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان احسن مونیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری جی ناظرین آج میرے ساتھ سپر سٹار نکرانی موجود موجود آپ کو جسابت کرتے ہیں وکہ اچھ کرا آپ کا اس سپر سٹار نکرانی کیا کیا ہی جیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں میں ایکٹنگ ہی بھی کر رہیوں اور سنگنگ بھی کرتی ہو بہت اچھی دی ہے میں چاہتی ہی ہم کہ دیا میں مومو بلبلے ڈرامہ میں شاہد بس اگریا ہے ایکٹنگ کر کے دخوافت در ہوں ساتھ آپ نے حovich وقت رکھی ہے اس میں اچھا پر رکھتی ہی Personen میں خ difficile منٹند ellas ہنجی میں جانتی ہوں کہ میں بڑی ہو گئی ہوں مشہور اس لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تھرہ تھرہ کے لوگ آتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں ہم آپ کا انٹریو لے سکتے ہیں تو میں نے گل لو شریکوں کو اور سڑانے اور بھائی صاحب آپ ٹھیک ہے میں آپ کا انٹریو کروں گی کیونکہ میں نے بڑی دنیا دیکھتے ہیں آپ بچے ہو ہنجی ہنجی وہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں بڑی دن دھو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیونکہ ضروری نہیں گانا تو ہر بھی گاتا ہے ٹیلنٹ ایک اپنا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے گانے میں الحمدللہ آواز بہت اچھی ہے دماغ بھی میرے اللہ پاک نے مجھے بڑی اچھا دیا ہوا ہے کہ میں کسی بھی انڈیا کا گانے کے ٹانگ پڑی اچھا توکا کر لیں وہ تو نظر آرہا دماغ بہت تیز نظر آرہا الحمدللہ اس کے علاوہ آپ سیدو موسے والے کی گانے کی بھی ڈبڈن کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں جی وہ ایسے میں نے کی کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ ذرا کہتے ہیں کہ نہیں گانا اچھا نہیں ہے بھائی ان کو کہتے ہیں اس وجہ سے وہ تھوڑے کھبر آگئے سیدو موسے والا کیا آپ کو اچھے لگتا ہے ہاں مجھے اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں ان کے گانے بھی بہت اچھے تھے اور جب وہ ان کے گانے ہوتے ہیں پنجابی ہیں سمجھاتی پنجابی آپ کو سنائے ان کا کوئی بھی سونگ سنائے وہ جو میں نے خود لکھا ہے وہ سناتے ہیں جی جی وہ میں نے خود اس کی پیروڈی کی ہوئی ہے موسیبت تاں کڑیاں تے پیندی ریندی ہی پاٹرینہ دونیا سالی جو جو کی نالے جڑے گاڑیں پیچھے تو تر گئی ایتھے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی پاکی سے سچ کڑی کو ڈرائیا جاند آئے موسیبت تاں کڑیاں تے پیندی ریندی ہی پاٹرینہ دونیا سالی جو کینڈی نالے جڑے گاڑیں پیچھے تو تر گئی ایتھے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی اب ہوں میں نے کہندہ ہی بہ گانہ تکاں میں نے دونیا دی زراغینی پروا مصیبت تاں گوڑیاں تے پیندی رہن دیئے ہی باتاری نہ دونیاں سالی جو کہن دیئے نال جڑے گانے بچھے تو ترگری اتھے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی کوئی میرے بھائی کو لے جانا چاندہ اے شکاید میرے اپنوں لانا چاندہ اے مصیبت تاں مردان دے پیندی رہن دیئے اپنے دنیاں سالی جو کہن دیئے نال جڑے گانے بچھے میں ترگری اتھے بدنامی ہائی ریٹ ملوگی دل دینی ماری ہی با سونی اکھاں والی یا بات ہے اچھا یہ جو آپ نے سونگ جو کچھ لکھا ہے اپنے بھائیوں کے لئے لکھا ہے تو وہ منع کرتے ہیں آپ کو سونگ ویرا گانے سے بھائی کچھ لائن ایک لائن جو تھی گہرت وندوں کے لئے میں نے لیکھیا جو بتائیں گانا ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو جو موچھوں کو وٹ دے کے گہرت وند بنتے ان کے لئے لائن ہے موچھانا وٹ دے کے گہرت وند کےندے یا جڑے کو دنوں گہرت وند کےندے یا موسیبت تاکوڑیاں تے پیندی ریندی ہی بارڈاری نا دنیا سالی جو کیندی نالے جڑے گانے پیچھے تو تر گئی ایتھے بدنامی ہائی ریٹ ملو گئی اور آپ نے یہ گانا گیا فنی وہ کونسا گانا ہے وہ گانا یہ ہے کہ ابھی چو میں نے انٹرویو دیا ہے اس میں میں نے یہ گا ہے میرا دیل بھی کتنا پاگل ہے یہ تو کتوں سے ڈرتا ہے تو اسے ڈرتا ہے یہ کیا بچوں کو سکول سے لے کے جا رہی تھی ایک دم میرے آگے کتا آ گیا تو میں اتنا زیادہ دھبرا آ گئی کہ گھر جب گئی سوچ سوچ گئے میرے مائن میں گانا بن گیا اس کا پھر میں نے گانا گایا جبکہ میں بائیک پہ بیٹھی تھی تو میں کتے سے ڈر گئی تو میں نے کیا گایا اس میں آپ لوگوں کو بتاتیا میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ تو کتوں سے ڈرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ تو کتوں سے ڈرتا ہے پر سامنے سے جو میں گزرتی ہوں وہ تو ٹانگ میں میری پڑھتا ہے میں کتے سے ڈر گئی میں کتے سے ڈر گئی میری جانی کل گئی میں کتے سے ڈر گئی کتنا دل کو سمجھاتی ہوں کتنا اس کو پہلاتی ہوں ہی باتو بائیک پہ بیٹھی ہے میری اس بڑھا بلاو جانا پتے سے تو گھب رائے جا میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ تو کتوں سے ڈرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ تو کتوں سے ڈرتا ہے ہوں کے اندر اس کا ذکر کیا آپ بائیک کا بائیک بھی چلانا ہاتی ہے آپ جی مجھے بائیک چلانا ہاتی ہے بچوں کو سکول چھوڑنا ٹویشن میں بائیک پہ جاتی ہوں جہاں پہ کام جاتے ہیں ان کے بچے کو چھوڑتے ہیں جن کے گھر کام کرتے ہیں ان کے بچوں کو پکنگ اینڈ ڈرپ کرتے ہیں کتنے دیر ہوگی آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ لاہور کے اندر میں ہمیں آئے وے چودان سال ہو گئے ہیں مجھے آٹھ نو سال تو ہو ہی گئے ہیں چھوٹی سی تھی جب مجھے کام کرنا بھی نہیں آتا تھا ہمیں کوئی چیزیں پکڑاتی تھی لیکن اب تو میں پروپیشنل بن گئی ہوں کیا وجہ کام کرنے کی آپ ماشاء لکھ میں اچھی وعد ہے آپ سنگر ہیں آپ تو مارکس پہن کے یہ بائیک کے اندر آپ سنگر تو اگر آپ بنتے ہیں تو اس کو مارکس دارنا پڑتا ہے میں بہاولپور سے ہوں اور ہمارے کھر کا انتقال شکل آپ بھاولپور سے ہوں تو ادھر آئے میں ہم بس قربت ہے ہم کر رہے ہیں مجبوریاں کروارہہ ہیں ورنہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ بیٹی کسی کی گھر میں کام کرے تو اس جس سے اب وہ بہت دکھی ہوتے ہیں لیکن مجبوری ہے کیا خواہش آپ میری خواہش ہی ہے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں ایک اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا اپنا گھر نہیں بس میں اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اپنا گھر اور اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہوں کچھ کھر کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں فیملی کی ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ جو سنگر جو کر رہی ہیں یہ اس کے علاوہ جو کہاں پہ باولپور سے آئی ہوئی ہیں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں یہاں پہ لاہور کے اندر لوگ کے گھروں میں یہ کام وغیرہ جو کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے کوئی بینگر ان کا کوئی سنگر وغیرہ جو ہے ان کی آواز وغیرہ سننا تو اس کو وہ بلائے اپنے باس ان کو پر موڈ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اسی ویڈ بان ایسن مونیر کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے یہ ڈل سٹوری